انٹی وائرس کے حوالے سے انٹی وائرس کے ایسے سوفویئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود وائرسز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں وائرس ایسے سوفویئر یا پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر یا موبائل فون کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی سوفویئر کسی ایک بندے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتی ہے for example اگر ایک سوفویئر ہے جو کہ آپ کے موبائل فون یا کمپیوٹر کے اندر موجود ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے تو ایک نارمل پرسن کے لیے یہ ایک وائرس کا کام کر رہی ہوگی اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہوگی اس کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہی ہوگی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ خود چاہے کہ اس کے کمپیوٹر یا موبائل فون کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جائے تو اس بندے کے لیے یہی سوفویئر ایک اچھی سوفویئر کا کام کر رہی ہوگی اب یہاں سے ہمیں ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ کسی سوفویئر کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ وہ وائرس ہے کے نہیں کیونکہ اس سوفویئر کا جو یوز ہے وہ اس کو ایک وائرس بنا رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ایک انٹی وائرس ہوتا ہے وہ ہر سوفویئر کا ایک ڈیٹا بیس منٹین کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل فون کے اندر کسی سوفویئر کو انسٹال کرتے ہیں تو جو آپ کا انٹی وائرس سوفویئر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سوفویئر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ تو نہیں آگیا آپ نے کسی قسم کا کوئی ایشو تو فیس نہیں کیا اور اگر اسے کوئی ایشو کوئی ایشو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ یہ سوفویئر کا نام اور وہ ایشو اپنے سرور کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اور جتنے کمپیوٹر کے اندر اس کمپنی کا انٹی وائرس انسٹال ہوا ہوتا ہے ان سارے کمپیوٹر کو alert کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سوفویئر جو ہے ایک وائرس ہے اور اگر اسے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے انٹی وائرس سوفویئر ہیں انہیں جب بھی ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان کی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی اپ ڈیٹ کو ضرور کر رہے ہوتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے اندر وہ سوفویئرز ہوتی ہیں جو کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر پکڑی گئی ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ وائرسز ہیں یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو انٹی وائرس سوفویئر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ورک نہیں کر سکتا جب تک کوئی ایک وائرس کسی ایک کمپیوٹر کو نقصان نہ پہنچا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیا وائرس لکھتا ہے ایک نیا کوڈ لکھتا ہے اور اسے کسی کمپیوٹر کے اوپر رن کرتا ہے یا کسی کمپیوٹر کو ٹارگٹ کرتا ہے تو جو آپ کا انٹی وائرس سوفویئر ہوگا وہ اس وائرس کو نہیں پکڑ سکے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے انٹی وائرس سوفویئر کے پاس اس کی دیفینیشن موجود ہی نہیں ہوگی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ کے کمپیوٹر کے اندر وہ وائرس آ جائے گا اس کے بعد آپ کے کمپیوٹر کے اندر مسئلہ آئے گا تو آپ کا جو انٹی وائرس سوفویئر ہے وہ باقی ان سارے کمپیوٹرز کو alert کر دے گا جن کے اندر وہ انٹی وائرس سوفویئر انسٹالڈ ہے کہ یہ جو سوفویئر ہے اس کو آپ نے انسٹال نہیں کرنا انٹی وائرس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک گروپ کا کوئی بندہ چوری کرتا پکڑا جائے تو آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ اس گروپ کے اندر جتنے بھی بندے موجود ہیں وہ سارے چور ہیں اور آپ کو ان میں سے کہیں پر بھی کوئی بندہ ملتا ہے تو آپ اس کو گرفتار کر لیں اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو نقصان ہونا ہے اس کو روکنے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ گوگل کے انیلس نے یہ بات کہی تھی کہ انٹی وائرسز ہیں کیونکہ زیادہ تر جو وائرسز ہیں وہ خاص طور پر کسی ایک کمپیوٹر کو ٹارگٹ کرنے کے لئے لکھے جا رہے ہوتے ہیں کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی کمپیوٹر کی انفرمیشن کو سٹیل کیا جائے کسی یوزر کی انفرمیشن کو سٹیل کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جو انٹی وائرسز ہیں وہ ان وائرسز کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں ہمارا مین سوال تو وہی کا وہی رہ گیا کہ ہمیں اپنے کمپیوٹر یا موبائل فون کے اندر کونسے انٹی وائرس سافٹر کو انسٹال کرنا چاہیے اب یہ بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس چیز کا تو اتمنان کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کی اوپر یا موبائل فون کے اوپر کوئی بندہ خاص طور پر وائرس کو لکھ کر نہیں بھیج رہا ہوگا کیونکہ آپ لوگ کوئی ایسی پرسنیلٹی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے جس کے لیے خاص طور پر وائرس کو لکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر یا موبائل فون کے اوپر جتنے بھی وائرسز آ رہے ہوں گے وہ ایسے وائرس ہوں گے جو کسی اور کمپیوٹر کے لیے لکھے گئے ہیں اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی انٹی وائرس نے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیا ہوگا اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے لیے کوئی انٹی وائرس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ مائیکرو سوفٹ کا جو فری انٹی وائرس ہے جو کہ کسی بھی جنون وینڈوز کے ساتھ یا کسی بھی ایکٹیویٹڈ وینڈوز کے ساتھ آتا ہے اسے انسٹال کر لیں کیونکہ وہ کافی اچھا ہے اس کا نام ہے وینڈوز ڈیفینڈر اور اس کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ تر وائرسز کو پکڑ لے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی ویب سائٹ سے کوئی سوفٹویر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک لیگل سائٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گوگل پر جائیں اور گوگل کا اپنا جو وائرس کا سوفٹویر ہے اس سے سکین کر لیں کیونکہ وہ جو سوفٹویر ہے وہ بسیکلی آن لائن آپ کی فائل کو سکین کرتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس فائل کے اندر کو وائرس موجود ہے کہ نہیں وہ بسیکلی بیس سے تیس ڈیفرنڈ ایٹی وائرس سوفٹویر کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور ساروں کے ریزلٹ آپ لوگوں کو شو کر رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے موبائل فون کے اندر ایٹی وائرس سوفٹویر کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونس ایٹی وائرس سوفٹویر انسٹال کرنا چاہیے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نارمالی کمپیوٹرز کے اندر تو بہت زیادہ وائرسز آ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے موبائل فون کو احتیاط سے یوز کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون کے اندر انٹی وائرس کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گوگل پلے سٹور کے اوپر اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں ان کو پہلے ہی 20 سے 30 انٹی وائرسز کے طرح سکین کر کے وہاں پر لگایا گیا ہوتا ہے اور اگر آپ گوگل پلے سٹور سے ہی ساری ساٹویرز یا گیمز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا اتمنان کر سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کے اندر کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کو اگر اپنا موبائل فون پھر بھی سلو ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک وائرس موجود ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بگ انسٹالڈ ہوا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو کیش میموری ہے وہ کلیر نہ ہوئی ہو اور کیش میموری کو کلیر کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہویا تو اب اپنی کیش میموری کو کلیر کریں گے اور آپ کا جو موبائل فون ہے اس کی سپیڈ کافی اتق بہال ہو جائے گی وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میں اوپر کی طرف کہیں پر لنک دے دوں گا ای ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ٹیکنالوجی کے لیٹیڈ اس طرح کی ویڈیوز آپ ریگلر لی دیکھنا چاہیں گے اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ ریگلر لی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے بٹن آ رہا ہوگا ویڈیو کے اوپر میرا فیس آ رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے سجیشنز ہے کمنٹس ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا منت بھولیے گا this is بلال signing off اللہ حافظ